بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی ہوئی بکری اور مردہ لڑکی کو کس طرح زندہ فرمایا دوستو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اس لئے آپ پورا ویڈیو ضرور دیکھئے گا حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کی پیٹ پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ذلخلصہ کے بدھ کھانے کو توڑنے کے لئے بھیجنا چاہا تو انہوں نے یہی عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو گھوڑے پر جم کر بیٹھنے کی طاقت عطا فرما اور اس کو حادی و مہدی بنا اس دعا کے بعد حضرت جریر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور قبلہ احمد کے ایک سو پچاس سواروں کا لشکر لے گئے اور اس بدھ کھانے کو توڑ پھوڑ کر جلا ڈالا اور ویرود کرنے والے کفار کو بھی قتل کر ڈالا جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے اور قبلہ احمد کے حق میں دعا فرمائی حضرت تفیل دوشی رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضر ہوئے اور ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ دوست نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا لہذا آپ اس قبلے کی حلاکت کے لئے دعا فرما دیجئے لوگوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب آپ کی دعا حلاکت سے یہ قبیلہ حلاک ہو جائے گا لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ دوست کے لئے یہ رحمت بھری دعا فرمائی کہ الہی تو قبلہ دوست کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس لا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی چنانچہ پورا قبلہ مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں حضر ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس نے غرور سے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا کیونکہ اس مغرور نے گھمنٹ سے ایسا کہا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کرے ایسا ہی ہو چنانچہ اس کے بعد ایسا ہی ہوا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر واقعی اپنے مو تک نہیں لے جا سکتا تھا خدا تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی مشہور موجزہ ہے مگر چونکہ جتنے انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے سبوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی موجزہ اتا فرمایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا موجزہ اتا فرمایا ہے اس قسم کے چند موجزات احادیث اور سیرت نبویہ کی کتابوں میں درج ہیں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دے تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاسکتا جب تک کہ میری مردہ بچے زندہ نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اس کی قبر دکھاؤ اس نے اپنی لڑکی کی قبر دکھا دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا نام لے کر پکارا تو اس لڑکی نے قبر سے نکل کر جواب دیا کہ اے حضور میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے فرمایا کہ کیا تم پھر دنیا میں لوڑ کر آنا پسند کرتی ہو لڑکی نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ تعالی کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہرپان اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک بکری زبا کر کے اس کا گوشت پکایا اور روٹیوں کا چورا کر کے سرید بنایا اور اس کو بارگاہ نبوت میں لے کر حاضر ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تناول فرمایا جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہڈیوں کو ایک برطن میں جمع فرمایا اور ان ہڈیوں پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ کلمات ارشاد فرما دئیے تو یہ موجزہ ظاہر ہوا کہ وہ بکری زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور پونچھ ہلانے لگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر تم اپنی بکری اپنے گھر لے جاؤ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس بکری کو لے کر گھر پہنچے تو ان کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ بکری کہاں سے آگئی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے اپنی اس بکری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زبا کیا تھا انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے اس بکری کو زندہ فرما دیا یہ سن کر ان کی بیوی نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اس حدیث کو جلیل القدر محدث ابو نعیم نے روایت کیا ہے اور مشہور حافظ الحدیث محمد بن المنزر نے بھی کتاب العجیب والغرائب میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے جن نے اسلام کی ترغیب دلائی حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک جن میرا تابع ہو گیا تھا وہ آئندہ کی خبریں مجھے دیا کرتا تھا اور میں لوگوں کو وہ خبریں بتا کر نظران وصول کیا کرتا تھا ایک بار اس جن نے مجھے آ کر جگایا اور کہا کہ اٹھ اور ہوش میں آ اگر تجھ میں کچھ شعور ہے تو چل اور بنی حاشم کا سردار کے دربار میں حضر ہو کر ان کا دیدار کر جو لوئے بن غالب کی اولاد میں پیغمبر ہو کر تشریف لائے ہیں حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مسلسل تین راتیں ایسی گزری کہ میرا یہ جن مجھے نین سے جگہ جگہ کر برابر یہی کہتا رہا یہاں تک کہ میرے دل میں اسلام کی الفت و محبت پیدا ہو گئی اور میں اپنے گھر سے ربانہ ہو کر مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کس وجہ سے تم یہاں آئے ہو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی تعریف میں ایک قصیدہ کہا ہے پہلے آپ اس کو سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو چنانچہ میں نے اپنا قصیدہ بائیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نظم کیا تھا پڑھ کر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اس قصیدے کا آخری شیر یہ ہے کہ ترجمہ یعنی آپ اس دن میرے شفی بن جائیے جس دن آپ کے سیوا سواد بن غالب کے نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا نہ کوئی نفع پہنچانے والا ہوگا اس حدیث کو امام بہکی نے روایت فرمایا ہے ابن سعد نے جاد بن قیس مرادی سے روایت کی ہے کہ ہم چار آدمی حج کا ارادہ کر کے اپنے وطن سے روانہ ہوئے یمن کے ایک جنگل میں ہم لوگ چل رہے تھے کہ اچانک اشار پڑھنے کی آواز آئی ہم نے ان اشار کو غور سے سنا تو ان کا مضمون یہ تھا کہ اے سوارو جب تم لوگ زمزم اور حتیم پر پہنچو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمتِ اقدس میں ہمارا سلام ارز کر دینا جن کو اللہ تعالی نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور ہمارا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے فرما پردار ہیں کیونکہ حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام نے ہم لوگوں کو اس بات کی وسیعت فرمائی تھی یقینا یہ یمن کے جنگل میں رہنے والے جنوں کی آواز تھی خطیب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سرابی ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ ایک خجور کے درخت کے نیچے تشریف فرماتے کہ بلکل ہی اچانک ایک بہت بڑے کالے سامپ نے آپ کی طرف رخ کیا لوگوں نے اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس آنے دو جب یہ آپ کے پاس پہنچا تو اپنا سر آپ کے کانوں کے پاس کر دیا پھر آپ نے اس کے موہ کے قریب اپنا موہ کر کے چپکے چپکے کچھ ارشاد فرمایا اس کے بعد اسی جگہ یک بار گی وہ سامپ اس طرح غائب ہو گیا کہ گویا زمین اس کو نگل گئی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سامپ کو اپنے کانوں تک پہنچنے دیا یہ منظر دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے کہ کہیں یہ سامپ آپ کو کاٹ نہ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سامپ نہیں تھا بلکہ جنوں کی جماعت کا بھیجا ہوا ایک جن تھا فلاں سورہ میں سے کچھ آیتیں یہ بھول گیا ان آیتوں کو دریافت کرنے کے لیے جنوں نے اس کو میرے پاس بھیجا تھا میں نے اس کو وہ آیتیں بتا دیں اور وہ ان کو یاد کرتا ہوا چلا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے پروہ ہوا سے میری مدد کی گئی اور قوم آدھ پچھوہ ہوا سے ہلاک کی گئی اس کا واقعہ یہ ہے کہ غزوہ خندق میں قبیلہ قریش، غطفان، قریزہ اور بنی النظیر کے یہودیوں اور دوسرے مشرکوں نے مل کر مدینہ پر حملہ کر دیا مسلمانوں نے مدینہ کے چاروں طرف ایک خندق یعنی گہری کھائی کھود لی تاکہ دشمنوں کے حملوں سے بچا جا سکے ان دشمنوں نے مدینہ کا اتنا سخت گھراو کر لیا تھا کہ مدینہ کے اندر ایک گیہوں کا دانا یا پانی کی ایک بوند بھی باہر سے آنا مشکل ہو گیا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ان مشکلوں اور پریشانیوں سے بھلے ہی بہت پریشان تھے لیکن ان کے ایمان کی طاقت اور جوش میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی ٹھیک اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ ظاہر ہوا کہ پورب کی طرف سے ایک ایسی زوردار آندھی آئی جس میں کڑاکے کا جاڑا بھی تھا اور اس میں شدت کے جھوکے اور جھٹکے تھے کہ غرد و غبار کا بادل چھا گیا کفار کی آنکھیں دھول اور کنکریوں سے بھر گئیں ان کے چولہوں کی آگ بوجھ گئیں اور بڑی بڑی دیگیں چولہوں سے اُلٹ پلٹ کر دور تک لڑکتی ہوئی چلی گئیں خیموں کی میکھیں اُکھڑ گئیں اور خیمیں اُڑ اُڑ کر پھٹ گئیں گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا کر لڑنے لگے غرض یہ آندھی کفار کے لیے ایک ایسا عذاب شدید بن کر ان پر مسلط ہو گئی کہ کفار کے قدم اُکھڑ گئیں ان کی کمرے ہمت ٹوٹ گئیں اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئیں اور بدحواسی کے عالم میں سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے تو میرے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کے بارے میں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا اس ویڈیو کو صرف اپنے تک کی نہ رکھیں بلکہ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں بھی ضرور شیئر کریں ملیں گے انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ